بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چبیس اپریل ہے اور دن ہے بودھ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلسل ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں اور آج صبح جب یہ ڈیویلپنٹ ہوئی تھی کہ چیف جسس پاکستان جسٹر عمرتہ بندیال صاحب کے بینچ کی کاؤزلس منسوخ ہوئی اور کیس ڈیلیسٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر سردار تارک مصود صاحب کے بینچ کی کاؤزلس منسوخ ہوئی تو بہت سے کیا سرائیاں شروع ہو گئیں پھر جب سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب سے یہ وزاہ جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ چیف جسس پاکستان جسٹر عمرتہ بندیال صاحب کی طبیعت تاساز ہے جس وقت اس آج وہ نہیں آئے اور ان کا بینچ نہیں ہو رہا تو پھر ایک نئی کہانی گھڑی گئی پورے جناب پورے ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے جیسا اگر آپ کو یاد ہو جس رات ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایم او اور اسٹیبلشمنٹس لیٹڈ شخصیات کی ملاقات ہوتی چیف جسٹر پاکستان جسٹر عمرتہ بندیال صاحب سے ان کے چمبر میں تو اس کے بعد ایک پروپیگنڈا کیا گیا اس رات خبریں لیگ کروائی گئیں انچاری کی گئیں اور حکومت کی طرف سے خاص طور پر لانکہ جناب وہ فوج کے لوگ جا کے ملے ہیں عمرتہ بندیال لیٹ گئے اب مافیا مانگ رہے ہیں منتیں ترلے کر رہے ہیں وائٹ فلیگ لہرا دیا ہے اور بڑی عجیب و غریب طرح کی خبریں چلوائی گئیں اور بھول جائیں اب یہ ہوگا یہ ہوگا بڑی لیکن جب اس کے بعد جس دن سمات ہوئی اوپن کورٹ میں بات ہوئی تو جس دن چیف جسٹر پاکستان نے وزارت دفاع کی اپلیکشن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکنی میں ڈالا اس دن پتہ چلا کہ عمرتہ بندیال ص آپ اپنی بات پر کھڑے ہیں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں یا ان کو ڈرا دیا گیا ہے یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا انہوں نے کوئی ڈیل کر لیا یہ ساری باتیں اس دن ختم ہو گئی تھی بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے جو وزارت دفاع کی اپلیکشن اس کو ناقابلے سمات قرار دیتے ہوئے سرزنیش کی تھی وزارت دفاع کی کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ ایک سی ایم اے کے ذریعے آپ ایک اپلیکشن کے ان اندر اتنی بڑی پریئر کریں کہ ہم اپنا پورا اپنا فیصلہ واپس لے رہے تو بڑی سرزنیش کی تھی انہوں نے وزارت دفاع کی اور اس کے بعد پھر عمرتہ بندیال صاحب نے اوپن کوٹ میں یہ بھی وزارت کی تھی کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ ملاقات اٹاری جنرل پاکستان کی درخواست پر ہوئی تھی اور اٹاری جنرل پاکستان کی درخواست پر ڈی جی ایمو ڈی آئی سائی اور یہ سب آئے تھے اور یہ بھی چیف جسٹ پاکستان جسٹ عمرتہ ب بندیال صاحب نے واضح کیا تھا کہ یہ جو ملاقات تھی اس پوری ملاقات کے دوران مسلسل اٹاری جنرل پاکستان موجود رہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈی جی ایسائی اکیلے ملے کوئی بات چیت ہوئی اور ترہ ترہ کی یہاں پر یہ خبریں لیکی گئیں بلکل اسی طرح سے جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک بنا بنایا ہے کہیں سے میسیج جاری کیا گیا تھا جس میں ہوتایا گیا تھا کہ جناب وہ بندیال صاحب اور فائزی صاحب آمنے سامنے آگئے ووک کرتے ہوئے ق اپنے جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شوک رائے جی آئے یہ تاثر دیا جائے کہ عمرتہ بندیال صاحب بہت کمزور ہو چکے ہیں ایز ایچیف جسس بڑے کانٹروورشل ہو چکے ہیں بڑے اس حد تک آپ ان پر چھڑیے نکالی ہیں ان کی تضحیق کرنے کے لیے ان کو کمزور ثابت کرنے کے لیے اسی طرح کہ آج پروپیگنڈا کیا گیا لیکن آج کا پروپیگنڈا دم توڑت گیا ہے بول ٹی بی پر آپ پہلے ہی خبر دیکھ چکے ہوں گے کہ دو چ جاری ہو گئی ہے جو جاری ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے کانسٹیٹوشن پیٹیشن نمبر نو یعنی سبتہین خان صاحب کی وہ جو پیٹیشن ہے وہ یہ نہیں پر کنفرم کری ہے وہ والی ہے یا ساری نمبر میں نہیں دیکھ سکا بہرحال یہ وہ ہے جو انتخابات ایک دن کرانے کے حوالے سے ہے اور یہ اس کے اوپر اب دیکھنا ہے ساتھ سپرین گورڈ باقی بھی ٹیک اپ کر لیتی ہے ستائیس تاریخ تک کی کس طرح فرام کرنے والا یا ستائیس تک کیونکہ ٹائم ہون کے پاس تو اس کے سپرین گورڈ جمعے والے دن ٹیک اپ کرتی ہے لیکن اب سپرین گورڈ پاکستان کا تین دکنی بینچ کل سارے گیارہ بجے سماعت کرنے جا رہا ہے جمعیرات کے دن جو دوسری بڑی ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بڑے انٹرسنگ ہے کہ ریجسٹار اشرت علی صاحب کے دستردوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ جاری ہوئی ہے یعنی آرڈر تو ہے چو جسس پاکستان کا لیکن جاری کی ہے اشرت علی صاحب نے یہ وہ ا حکومت نے کابینہ اجلاس بلا کر قاضی فائصہ صاحب کی خواہش پر ان کی لیٹر بازی پر ان کے لیٹر پر قاضی فائصہ صاحب کی لیٹر پر ان کے محبت بھرا جو خط تھا شباز شریف سرکار کے نام اس پر ان کو کابینہ نے ہٹایا تھا لیکن آج بھی وہ ریجسٹار بیٹھ ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیف جسس پاکستان کی سپرین گورڈ کے ریٹ برقرار ہے اگر سپرین گورڈ کے اندر ایک دھڑا یا حکومت یہ سارے کھلوار کر رہے ہیں تو یہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرے بیری چیز چیو جسس پاکستان کل کبھی ہے تبھی ان کی ظاہر رہناساز ہے اور چیو جسس پاکستان نمبردہ مندیال صاحب کل چیمبر بار کریں گے سارے گیارہ سے پہلے وہ چیمبر بار کریں گے اس میں واضح ہوا ہے جو روشٹر جاری ہوا ہے کل کا اور اس میں کچھ چیز اور بھی آپ کو بتا دوں یہ جو کل کے لیے روشٹر جاری ہوا ہے اس میں کتنے بنچز ہیں کل چیو جسس پاکستان تو کل چیمبر بار کریں گے اور سارے گی بجے آئیں گے یہ کیس سننے کے لیے اس بینچ میں ان کے ساتھ اجازالحیسن صاحب اور منی بختر صاحب ہیں اور اس بینچ کے سامنے دو معاملات ہیں خاص طور پر یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کو پر کیا ہوا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب ہی کیونکہ پارلیمنٹ کے علاست قومی اسمبلی کا علاست شروع ہو گیا تھا اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس علاست میں کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ اس میں کچھ قانون سازی بھی سنائے ہو رہی ہے اور پھر کامینہ میں نے بھی معاملہ بھائی دیا ہے دوبارہ قومی اسمبلی کو بھائی دیا ہے اکیس ارب جاری کرنے کے حوالے سے لیکن اس کے علاوہ جو بینچز ہیں بینچ ٹو میں جسٹس اجازالحیسن صاحب ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں اور جسٹس جمال خان مندخیل صاحب ہیں یہ ہے بینچ نمبر ٹو جو کیسز میں سمات کرے گا بینچ ٹری میں جسٹس سید منصور لی شاہ صاحب ہیں جسٹس آئیشہ اے ملک صاحب ہیں اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں بینچ ٹری ساری بینچ ٹری تھا یہ بینچ فور میں جسٹس مونی بختر صاحب ہیں جسٹس سید مظہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں اور جسٹس اتر منلہ صاحب ہیں اس کے بعد جو سپیشل بینچ ہیں بینچ ٹو جو ہے وہ اجازالحیسن صاحب امیری دین خان صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب پر ہے یہ ہے سارے گیارہ کے بعد اور اسی طرح سے بینچ فور جو ہے وہ جسٹس مونی بختر صاحب جسٹس مظہر علی اکبر نکوی صاحب اور جسٹس اتر منلہ صاحب پر مشتمیل ہے اور اسی طرح سے کراچی میں جو بینچ ہے کل وہ جسٹس محمد علی مزہ صاحب اور جسٹس سید حسن عزر رضیوی صاحب یہ بینچز ہیں اور یہ جاری ہوا ہے اور پھر جو ہے اس ساری صورتحال میں اب وہ جو افوائیں ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ جب چیف جسٹس پاکستان پر کیجر اچالا جا رہا تھا دیکھیں میں ایک اور چیز بتاؤں پڑے گھٹیا اور غلیز قسم کے ٹویٹس کیے گئے چیف جسٹس پاکستان کی بیماری کو لے کر دیکھیں میں ہمیشہ سے بات کہتا ہوں کہ ہم اگر میاں نوازشیف صاحب کے پلیٹ لیٹس پر بات کرتے ہیں تو کیونکہ وہ خود جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے خود غلط بیاننگ کی ہے کیونکہ یہاں سے وہ پلیٹ لیٹس کی بات کر کے گئے ڈراما کر کے گئے باہر جا کر نہ انہوں نے کوئی انجیکشن لگوائے نہ انہوں نے کوئی ڈریپ لگوائی نہ وہ ایڈمیٹ رہے نہ آج تک انہوں کی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہیں تو وہ خود انہوں نے پریکٹیکلی اپنے حمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ جھوٹ تھا وہ ڈراما تھا وہ فراد تھا ورنہ ہم کسی کی بیماری پر کبھی بات نہیں کرتے اور ابھی دیکھیں کہ بندیال صاحب کی بیماری کے اوپر ان کے بیمار ہونے پر جس طرح کے ٹویٹس کیا گئے کوئی نہیں اپنے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت اس حکومت کے بینیفیشلیز اس حکومت کے ساتھ جن کا سروائیول ہے وہ سارے کے سارے اپنی اپنی ذاتی سروائیول کی جنگ لڑے ہیں جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے اس وقت آپ دیکھیں حکومت ہو اسٹیبلشمنٹ ہو ایک پیج کے اوپر ہیں وہ سب متحد ہیں سب کو پریشانی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ خان آئے گا بدن ہی ہمارے ساتھ کیا کرے گا تو سب اپنے اپنے سروائیول کی جنگ لڑے ہیں یہ دو بڑی ڈیویلپمنٹ سپریگورٹ سے ہو گئی ہیں دو چیزیں ایک روستر جاری ہو گیا ہے اور ایک آزلس جاری ہو گئی ہے تو کل سمات ہونے جاری ہے وہ پروپیگنڈا دم توڑ گیا ہے وہ جھوٹ غلط بیانی وہ جو کچھ کیا جا رہا تھا مندیال صاحب کے خلاف وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور اب جو ہے کل ساڑھے گیارہو ہے جسمات ہوگی اور مزید ڈیٹیلز ابھی ہو سکتے ہیں اور دو اور چیزیں ہیں ایک ابھی کابینہ میں کیا ہوا ابھی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے ایک اور بھی معاملہ سپریگورٹ آ پاکستان میں پہنچ گیا ہے اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ فیصلہ کون دن ہیں جمعیراج جمعہ اور اس کے بعد سوار منگل میرا ایک خیال ہے کہ انہی چار دنوں میں ورکن ڈیئز میں فیصلہ تو یہ چار دن ہیں جو میرے آپ کو اتایا ہے جمعیراج جمعہ اور سوار منگل ان چار ورکن ڈیئز میں پاکستان کی آئندہ کی سیاست کا رخ کا تعیون ہو جائے گا معاملات پتہ چل جائیں گے کہاں جا رہے ہیں کنٹمٹ آف کورٹ کی کروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی کس کس کو بلائے جاتا ہے کس کس کو طلب کیا جاتا ہے کس کس موسیقی